موسیقی اور سر آپ ہمیں یہ فوڈ کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں فوڈ کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو یہ پڑا سنسٹیو معاملہ ہے یعنی آپ کا جو پیٹ ہے آپ کا جو کٹ اور ڈوگ ہے وہ آپ پہ ڈیبینڈ کر رہا ہے ٹوٹلی یعنی فوڈ کے حوالے سے تو اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے ایکانومی آپ کی ایکانومی کی ہے آپ کی جو جیب ہے وہ اجازت بھی دیتی ہے فوڈ کی یا نہیں ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے وہ ہم جو میری ذاتی طور پر جو ریکمینڈیشن ہے وہ چار امپورٹڈ فوڈ ہیں میں وہی ریکمینڈ کرتا ہوں اپنے ہر کلائنٹ کو وہی ریکمینڈ کرتا ہوں جس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے بریٹ کیئر یہ کمپنی کے نام بتا رہا ہوں جیسے آپ کے پاس کٹن ہے تو آپ اس میں کٹن کا لیجئے اگر آپ کے پاس پرشین ہے تو اس میں پرشین کا لیجئے اگر آپ کے پاس انڈور کیئٹ ہے تو اس میں انڈور کیئٹ کا لیجئے اس میں ڈیفرنٹ فلیورز اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ بریٹ کیئر سب سے پہلی نمبر ون کمپنی ہے جس کا فوڈ جو ہے وہ ہائیلی ڈائجسٹیبل ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھنے میں آئے آج تک میں پیسلے پانچ سال سے یہ فوڈ جو ہے وہ اپنے کلائنس کو دوسرا جو ہے وہ روائل کینن ہے یہ ایک ملٹائی نیشنل برینٹ ہے اور روائل کینن کا تقریباً ایک سو تین یا ایک سو چار کے قریب اس کے برینٹس ہیں آگے یعنی آپ کی کیٹ کو کوئی ایشو بھی آ رہا ہے تو وہ اس ایشو کے لیے بھی ایک سپریٹ فوڈ ہے ان کا تو روائل کینن فوڈ آپ استعمال کریں وہ بہت سبادست چیز ہے ڈاغ اور کیٹ دونوں کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد تیسٹ آف تا وائل ایک اچھا فوڈ ہے ایمپورٹڈ فوڈ ہے یہ آپ یوز کریں ڈاغ اور کیٹ دونوں میں آتا ہے اور فورت من جو ہے وہ کیٹ کے لیے اگر آپ کہیں گے تو وہ میں نیوٹرا گولڈ ریکمنٹ کروں گا اور نیوٹرا گولڈ فورت نمبر پر ڈاغ کے لیے میں اکثر یہ پیڈگری ریکمنٹ کر دیتا ہوں لیکن پیڈگری کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ شاید کچھ اس میں کچھ ایڈالٹریشن ہو رہی ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس لئے اس کو رہنے دیا ہوں تو اس میں جیسے اب سیزنل وائز جو ہے وہ اگر چینجنگ آ جاتی ہے جیسے سمر ہے تو آپ سمر میں چکن بیف وغیرہ کا استعمال کروا سکتے ہیں فلیورز میں تو اگر جو ہے وہ وہ ونٹر سیزن آ گیا ہے تو اس میں آپ فیش فلیور کو تھوڑا سا زیادہ فوکس کریں کہ تھوڑی سی قدر سی طور پر جو کٹ اور ڈاغ ہیں ان کے اندر گرمائش پہنچیں جی اس میں جو ہے وہ جیلی فوڈز بھی ہیں صرف دو کمپنی کے اچھے بریڈ اور رویل جنن کے اس کے علاوہ بہت سے لوگ ریپلیکس کو یوز کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کیٹ کو سوٹ کر گیا ہے تو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک ہیں لیکن میں ریکمینڈ نہیں کروں گا میں ریکمینڈ ہی چار پوٹ کروں گا اور میو کو جو ہے وہ یوز نہ کریں یہ ریکویسٹ ہے میری چار سال پانچ سال ہو چکے ہیں تمام جو لاہور کے ویڈز ہیں چھوٹ کریں گی چیز کو بینگ کرتے ہیں کہ میو اپنی کیٹس پڑی اس مارکنر بہت سے سائر ایک ایفیکس ہیں کیونکہ اس میں پروفٹ بہت زیادہ ہے ایونکہ 200 300% پروفٹ ہے اس لیے یہ آپ کو ہر جنل سٹور پر ہر پچون کی دکان پر بھی مل جاتا ہے تو میں آپ کو ربنٹ کروں گا کہ یہ مارکنر اور اگر آپ کی الفردابلیٹی نہیں ہے جی جی فورد کی یا فورد تو آپ گھر میں بھی فوڈ بنا سکتے ہیں اور وہ فوڈ یہ ہے کہ آپ چاوڑ لیجئے چاوڑوں کو آپ بالکل دلیا کی طرح اس کو پیسٹ بنا لیں اس کے اندر آپ کلیجی ڈالیں چکن کی یا مدن کی یا بیف کی اس کو بھی آپ ساتھ میں ڈالیں وائل انڈے ڈالیں وائل کلیجی وائل انڈے اور وائل آلو اور چاوڑ اس چاروں چیزوں کو آپ ایک کرائنڈر میں ڈال کے پیسٹ بنا لیں تو یہ ایک گریوی بن دے گی اور یہ بہترین فوڈ ہے تو اسی طرح اگر آپ بغیر کانٹوں کے فش کو بوائل کر لیں اور اس فش کو بھر لیں تو آپ کا فش فلیور بن جائے گا یہ گھر میں وہ فوڈ بنا سکتے ہیں یو ٹیوب دیکھیں کھول کے آپ کو ہزاروں لوگ بناتے ہوئے ملیں گے تو جو فریش فوڈ ہے وہ آپ کی پاکٹ میں بھی تو آپ کے بارے ملیں گے اور آپ کے پیشیں ملیں گے بہترین فوڈ ہے اور آپ کے بارے ملیں گے بہترین فوڈ ہے یہ اہم چیز ہے یہ ایک ہے کہ کھانا کھلانا اب میں کھانے ایک بارے ملیں گے اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی شرور پاکٹ یا کٹن یا کھٹن یا کھٹا شیڈیول بنایا ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ شیڈیول کیا ہوتا ہے جی جی تو پھر ہم ان کو پریسکرپشن کے اوپر بقائدہ لکھ کے لیتے ہیں کہ شیڈیول یہ ہوتا ہے یہ نہیں جس طرح ہم بریک فارس کرتے ہیں لنچ کرتے ہیں دینر کرتے ہیں ہر وقت ہمارے سامنے کھانا نہیں پڑا ہوتا اسی طرح کیاٹ کا بھی بریک فارس لنچ اور دینر ہوتا ہے جب بریک فارس کر لیا ہے تو لنچ تک آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دینا وہ پنجابی میں کہتے ہیں چاہے پٹ کے مارے جائے آپ نے اس کو کچھ نہیں دینا اس کو بھوکا رکھیں وہ لنچ کے ٹائم پہ ہی آپ نے اس کو دینا ہے کیٹ کو یا ڈاگ کو اس کے بعد دینر تک دوبارہ کچھ نہیں دینا اگر آپ کی کیٹ آدھی نہیں ہے اس چیز کی تو اس کو دو تین دن میں اس کا آدھی بن جانا چاہیے اور بن بھی جاتی ہیں کیٹس اور ڈاگز بھی تو جب آپ یہی شیڈیولنگ کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ ان کا جو سٹمک ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گا ان کو وامیٹنگ نہیں آئے گی اکثریت لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری کیٹس لوزانہ وامیٹ کر دیتی ہے لوز موشن کر دیتی ہے ہفتے میں دو مطبہ تین مطبہ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ یہ شیڈیولنگ کر لیں گے تو شیڈیولنگ کے بعد یہ سوال نہیں بھی اب اس شیڈیولنگ میں آپ بریک فاس میں ان کو سرلیک کا استعمال کروا سکتے ہیں آپ کو ان کو جو ہوم ویٹ فوڑ وہ استعمال کروا سکتے ہیں لنچ میں بھی اسی طرح لیکن ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو چیز بریک فاس میں دینے ہیں وہ لنچ میں نہیں دینی اور جو چیز بریک فاس میں دینے ہیں وہ ڈینر میں نہیں دینی تینوں مطبہ مختلف ہیں چاہے ہر دن کو سیم کریں لیکن ایک ہی دن میں تین چیزیں سیم نہیں دینی اس دے جو جانگور ہے وہ اپتاتا نہیں ہے اور وہ فوڑ اپنے طریقے سے کھاتا رکھتا یہ سب سے بہتر ہے فوڑ کا سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ابھی بیفور انٹرویو میرے سے اپنی ایک پروڈکٹ کا ذکر کر آ رہے ہیں آپ مجھے کچھ اس کے بارے میں بتائیں اچھا ایک پروڈکٹ میں نے بنایا ہے یہ سیرپ فارم میں ہے جس کا نام ہے اپیٹائٹ ون ہنڈڈڈ یہ اپیٹائٹ اپیٹائٹ ون ہنڈڈڈ یہ ابھی پروسس میں ہے میری کچھ بات چیز چل رہی ہے جس کو مارکٹ میں لانچ کرنے کے حوالے سے اس کی پیکنگ کے حوالے سے اس کی ڈوزج کے حوالے سے تو یہ پروڈکٹ ہے یہ جیسے اب آپ کی کیٹ ہے نارمل کیٹ ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا تھوڑا سا کام ہے کھانا بینا انٹک تھوڑا سا کام ہے تو آپ اس کو سیرپ پلائیں گی اس کی ڈوز ہے ایک سیسی فیڈ ڈھائی کلو بزن کے حساب سے جب آپ اس کو دیں گے تو اس کے ڈیڑھ گھنٹے تک آپ نے اس کو پانی نہیں پلانا نہ کھانا نہیں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ڈائریکٹ آپ اس کے آگے کھانا رکھیں گی انشاءاللہ اللہ وہ جو بھی ہوگا وہ فلی اپیٹائٹ کے ساتھ یعنی فل اپیٹائٹ فل اس کے جو اروزل ہے اپیٹائٹل اس کے ساتھ وہ اس کھانے کو کھائے گی اور انجوائے کرے گی اس کھانے کو اور وہ کھانا اس کا ایزیلی ڈائیجیسٹیبل بھی ہوگا اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سٹمک ایسیڈی ہو جاتی ہے تضابیت ہو جاتی ہے کیڈ کی آئیز کھانا کھانے کے بعد ریٹ ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں بھی آپ اس سیرک کو یوز کر سکتے ہیں یعنی ایک نارمل سپلیمنٹ ہے کھانے کے بعد بھی دے سکتے ہیں آپ تاکہ کھانا اس کا جو بھی پراپر ڈائیجیسٹ ہو جائے اور اس میں ہم یہ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ یہ بیکٹیریل یا وائرل بیماری ہے تو اس میں نہیں آپ نے لینا جب ہم اس کو لانچ کریں گے تو ہم ویٹنری ڈاکٹرز کو اس کے جو بھی اثرات ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے تو پھر یہ آپ صرف ویٹنری ڈاکٹر کی ریکمنٹیشن پر ہی یوز کر سکتے ہیں بیماری کی صورت میں ایز نارمل آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب تک ہم اس کو سیکٹو کیٹس اور ڈاکس پر استعمال کروا چکے ہیں اور الحمدللہ اس نے مجھے بہت زیادہ ریزلٹ دیا ہے ایون کہ جن جن ڈاکس کو تقریباً سات آٹھ جن سے کانسٹیپیشن تھی ان کی کانسٹیپیشن ایک ڈوز سے ریموو ہوئی ہے جو کیٹس بلکل نہیں کہا رہے تھیں ایک ڈوز کے بعد جو ہے وہ پیٹ پھر کے کھانا کھا رہی ہیں ان کی جو گروت ہے اس میں انکریز ہو رہا ہے بہت زیادہ مجھے کی بات ہے کہ یہ سیرپ جو ہے وہ کیٹس پر یوز ہو سکتا ہے ڈاک پر یوز ہو سکتا ہے برڈز پر یوز ہو سکتا ہے بھیڑ بکریوں پر استعمال کر سکتے ہیں گائے بھینس میں استعمال کر سکتے ہیں اور ایڈ ڈی اینڈ اس کو ہم لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں انسان بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ جب انسان استعمال کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز فلی سیف ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو یہ پرڈکٹ انشاءاللہ جلد ہی آپ کو مارکٹ مکرائے گی اپیٹائٹ 100 کے نام سے جی سر جیسے ابھی ہم ویکسین کی بار کر رہے ہیں تو ہر ویٹنری ڈاکٹر کا ہر ہاؤسپیٹل کا ایک اپنا رول ہے تو جس طرح یہ ہمارا ایک سیٹیفکیٹ ہے جو میرا اپنا ڈیزائن کیا ہوئے کچھ ویٹنری ڈاکٹرز چھوٹی بکس بناتے ہیں کچھ ویٹنری ڈاکٹرز کس طرح کی سیٹیفکیٹس بناتے ہیں تو میں اس میں سیٹیفکیٹ بناتا ہوں جس میں اونر نیم کیٹ کا اس کی پیشی کونسی ہے یعنی اس کی پریڈ کونسی ہے یہ کیس نمبر ہے یہاں پہ ہمارا کیس نمبر آتا ہے اب تک ہم کتنے پیشنٹ شیک کر چکے ہیں جو کہ غالباً اس وقت سترہ ہزار کے قریب ہے تو اس کے بعد ایج اور ویٹ آتی ہے اس میں اس کی ایج اور ویٹ پھر یہاں پہ یہ دو بلینڈ پورشن ہیں یہاں پہ ہم ویکسین کا سٹکر جو ہے اس کے اوپر ایک لگا ہوتا ہے وہ سٹکر ہم لگاتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ سٹکر جب لگ جائے تو آپ کو ویٹنری ڈاکٹر نے ایک اچھی ویکسین کی ہے یہ نشانی ہے جب تک وہ سٹکر نہ لگے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب غالت ویکسین ہے جس طرح ریبیس کی ویکسین ہے تو ریبیس کی ویکسین میں یہ ہم 10 ایمل والی یوز کرتے ہیں تو اس میں سے ایک ایمل کی ہم اس کو لگاتے ہیں اور پھر یہ سٹکر ہے جس پہ اس کی ایکسپائری لیٹ اور اس کا پیش نمبر ہم یہ سٹکر یہاں سے اٹھیں اور یہاں پہ لگا دیں گے اور یہاں پہ اس کا ڈیٹیلز نے آگے وہ لگ دیں گے اسی طرح ہمیں بیو فیل کی ویکسین بیو فیل کی ہمارے پر بھی تو ہم اس میں بھی کر سکتے ہیں اس کا سٹکر ایک اوپر جب ہم وہ سٹکر اٹھا رید تو اس کے بعد وہ بوٹل بیکار ہو جاتی ہے اور وہ سٹکر ہم یہاں پہ لگاتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لگ دیا کہ یہ ایسی دوری ہے کہ ہمانے پیشتر ہے کہ کمی کسی سیکس کا نام وہ کی بیماری کی کلیسی ہے گیسے مرکاییے پیشتر ہے یہ ہم نے رسلہ کو بیو فیل کا ایک سرٹیفکٹ ہے اب اس میں تین بیماری ہیں پین لیکوپینیا کے لیسی وائرس ہرپس وائرس اب نیچے لکھا ہے ہم نے for the period of the cat is now immune against for the period of اب اگر اس کی پہلی ڈوز ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے one month اگر اس کی لاسٹ ڈوز ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے one year اور پھر اس کے بعد لکھیں گے and the next booster ڈوز will be on اگر ایک ماہ کی ہے تو پھر ہم یہاں پہ اگلے مہینے کی تاریخ ڈال دیں گے اور اگر اس کی لاسٹ ڈوز ہے تو پھر یہاں پہ ہم اگلے سال کی اور یہاں پہ ویٹنری ڈاکٹر اپنی سٹیمپ اور سائن کرے گا اور اس کے بعد یہ ہم سیٹیفکیٹ honor کو ہینڈ آور کر دیں گے یہ سارا تھا جو طریقہ کا ہے cat and cat کا cat اور kitten کا اچھا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 45 دن پہ کروانی ہے فرض کریں آپ جیسے ابھی یہ انٹرویو کچھ لوگ پہلی مطبع دیکھیں گے تو آپ ان کی cat ہے دو سال کی اور وہ کہیں کہ 45 دن پہ نہیں کروایی اب تک زندہ ہے تو چلو اب بھی آگے بھی زندہ رہ گی تو ایسی بات نہیں ہے جی جی اپنے کہ آپ کی cat اگر آٹھ سال کی بھی ہے تو اس کا course بھی ابھی سے کروا رہے ہیں جی ملکہ کیونکہ جس طرح evolution ہو رہی ہے دنیا کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں بہت ساری سیزنوں global warming بڑھ رہی ہیں تو اسی طرح جراسی میں جو viruses ہیں یہ اپنی شکل بدل رہے ہیں جس طرح یہاں پہن لیکوپینیا بیماری ہے یہ وائرس اور اس کا اٹیک اتنا سویر ہو رہا ہے کہ یہ ایڈلٹ کیٹ بچوں کو ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں رہ رہا ہے ٹوٹلی تو اس لیے سب سے پہلے جب بھی خیال آ جائے چاہے آپ کی cat ایک سال کی ہے دو سال کی آٹھ ماہ کی دس سال کی بھی بندرہ سال کی بھی ایون کے cats ہیں تو آپ اس کو vaccine جو ہے وہ سب سے پہلے لازمیں کروائیں ٹھیک ہے اب سیکنڈ تھا آپ کا question dog اس کا جو schedule ہے جو dog کی vaccine ہے یہ اس میں مختلف چیزیں آتی ہیں اس میں جو ہے وہ primodog ہے ایک vaccine جو کہ صرف parvovirus کے لیے ہے vaccine تو dog کی جو vaccine recommendation ہے وہ ہم recommend کرتے ہیں کہ یہ کم از کم ایک ماہ کی عمر میں یعنی تیس دن کی عمر میں آپ کو کروالینی چاہیے اس کے بعد ہر مہینے ایک ایک doze ان کی ہونی چاہیے کچھ ویٹنری ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سب سے پہلے primodog کروائیں جو کہ صرف parvovirus کی ہے جی فیک ہے اور میں جبکہ recommend کرتا ہوں کہ primodog نہ کروائیں آپ hexa dog کروائیں یا biocan کروائیں جو کہ چھے بیماریوں کے خلاف ہیں جس میں ribes بھی انکلوڈ ہے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے dog کو parvo نہیں ہے لیکن آپ کے dog کو canine distemper ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کیا کریں گے اگر آپ کے dog کو parvovirus نہیں ہے لیکن اس کو para influenza ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے یہ لازمی نہیں ہے کہ dog کو 1 ماہ سے 2 ماہ کی عمر میں صرف parvovirus ہی ہونا vaccine کروا لیں اور پھر same vaccine جو اس کا booster لگے گا اگلے مہینے پھر اس سے مہینے یعنی تین ٹیکوں کا total course ہوگا آپ پرست کریں جیسے آج 19 تاریخ 19 دسمبر ہے آج آپ آخری dog کا injection لگوا رہے ہیں تو پھر ہر سال 19 تاریخ کو اس injection کا دوز لگے گا اس کو ہم annual booster کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کتہ پورا سال محفوظ رہے گا اس میں جو injection آتے ہیں وہ ایک بیماری primodog یا biocan puppy ایک بیماری کی دوسری اس میں vaccine آتی ہے biocan L یا pro vac یہ ہوتی ہے پانچ بیماریوں کی اور تیسری اس میں آتی ہے hexadoc یا dh ppi lr یہ 6 بیماری کی ہوتی ہے اور ایک آتی ہے urican جو کے ساتھ بیماریوں کے خلاف ہوتی ہے تو میں رکمنٹ کرتا ہوں جو 6 بیماریوں والی ہے آپ اس کو لازمی کروایا کریں تاکہ اس میں آپ کی rabies یعنی باولا پانے وہ بھی ٹوٹ ہو چاہے تو اس میں بھی وہی سیم چیز ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ تیس دن گزر گئے ہیں اور آپ کتے کی ویکسین نہیں کروا سکے پپی کی ویکسین نہیں کروا سکے تو کوئی بات نہیں چل رہے تو یہ میں آپ کو دکھاؤ دوں جس طرح یہ اب عونر نیم ہے جی اینیمل ہے ڈاگ کی پریٹ کیا ہے اس کا ایج ویٹ اور یہاں پہ کیس نمبر یہاں پہ ہم بائیو کین کا یا جو بھی ہم ویکسین کرتے ہیں تو ہم اس کا یہاں پہ سٹکر لگائیں گے دکھیں گے ساری کی ساری کتنی بیماریوں کے خلاف اب یہ اس کی ساری بیماری ہیں کینائن دیسٹیمپر کینائن ہیپاٹائٹس پیرا انفلوینزا کینائن پاربو وائرس لیپٹو سپائروس اور ریبیز پھر یہاں پہ ہم اس کی فردر دیٹیل یہ ہمارا ڈاگ کے حوالے سے اس اپنا رول ہے تو میرا یہ 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 کہ میں سرٹیفکیٹ کی شکل میں اس کو کرتا ہوں جی سار اور آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ انٹرنیشنل لیویل پہ اس پہ کیا عمل کی نظر ہے دیکھیں میں تقریبا کوئی ڈیر سال رہا ہوں بہرین آرمی میں روائل ملیٹری پولیس میں جی جی بہت سارے سارے انیمال رجویس پانچ سال میں دنیا کے ہر ملک میں نہیں دیکھا کیونکہ میرے آوٹر وزرٹز بھی ہوتے تھے بہرین نیوی کو بھی دیکھتا تھا میں بہرین اے فورس کو بھی دیکھتا تھا ان کے بھی ڈاکس تھے جو ان کے ایمونیشن ڈپو ہیں اسلا ڈپو جو ہوتے ہیں ان کے جو ڈاکس ان کو دیکھیں تو وہاں پہ لوگ سب سے پہلے ان سٹری کیٹس کو پکٹ ہیں بلکہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا اتنا اکٹیویٹ ہے کہ وہ ہر جانور کو پکٹ کے سب سے پہلے ویکسینیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو ریبیس کے یا جو بھی حفاظتی ٹکے جات ہیں وہ گورنمنٹ پر وائیڈ کرتی ہے اور وہ ویٹ کی جو فیس ہے وہاں پہ انٹرنیشنلی وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن لوگ وہاں پہ چونکہ انسانی ہمدرتی کے طور پہ اخلاقی طور پہ وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور وہ لوگ ان کو ویٹس کے پاس لکے جاتے ہیں سلس سرویس بھی اور حکومتی ادارے بھی انٹرنیشنلی یہ روز چل رہے وہاں پہ جو میرا ایکسپیرینس ہے بچی اگر آپ بنگلہ دیش کی بات کریں تو ہمارے لئے انٹرنیشنلی تو وہاں بھی مارے جاتے ہیں انڈیا کی بات کریں تو وہاں بھی مارے جاتے ہیں لیکن جہاں جہاں پولیسیز پر عمل ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے ہمیں ویسٹرن اور تھوڑی سی ڈیویلپ کنٹریز ان کی کچھ پریکٹیسز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے پرسر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیٹ اور ڈوک کے میل اور فیمیل کے بچے کو کس طرح پہچانا جاتے ہیں یہ بہترسین سا پہچانا ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے پاس اگر اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ میل کو دیکھ رہے تو آپ کو نظر آئیں گے بہت مائنر ہوں گے سائز کی اندر لیکن آپ اس کا جو پینائل ریجن ہے جہاں سے یورینیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے درمیان میں اور اس کی اینل اوپننگ کے درمیان میں کافی گیپ ہوگا جس سے آپ ایڈنٹی فائی کر دیں کہ یہ مائل ہے اور جو فیمیل ہوگی وہ بلکل اینل اوپننگ کے ساتھ ہی بلکل اس کے ایڈجوائنٹ اس کی واجائنل اوپننگ ہوگی جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ فیمیل ہے اچھا سمٹائم یہ ہوتا ہے کچھ جو کچھ کٹن کچھ پپیز جب انڈر ایج میں ہوتے ہیں 20 22 25 دیز میں تو ان کے آرگن سے وہ فولی ڈیویلپ نہیں ہو پاتے اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہو پاتے ایک ویٹنری ڈاکٹر بھی جو ہے وہ اس کو ایڈنٹی فائی کر سکے کہ ایڈر یہ مائل کنفرم ہے میرے پاس جب بھی آتا ہے تو میری پرسیپشن ہوتی ہے جو میں دیکھتا ہوں جو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے میں اس کے جو ہیلتھ کارڈ یا جو سیڈیفکیٹ ہے میں اس کے اوپر یہ چیز مینشن کر دیتا ہوں اور بقاعدہ آنر کو یہ چیز گائیڈ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ابھی یہ پرابلم ہے اس کا یہ مل نیوٹریٹیٹ ہے یا انڈر گروت ہے تو ابھی ہو سکتا ہے کہ اگر ابھی فیمیل ہے تو ہو سکتا ہے یہ میل نکل ہے اس کے ساعت تیسٹیکول ایتنے ڈویلپ نہیں ہے کہ اس کا پینائیل ریجن مجھے جائنا لگ رہی ہے جی جی خیل ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ نیکس منتھ جب ہمارے پاس آتا ہے کلائنٹ آنر جوتا ہے ہم دوبارہ سے پھر ریویو لیتے ہیں اس کا پھر 99% جو ہماری پہلے والی پرسپشن ہوتی ہے کہ یہ میل تھا یا فیمیل تھی وہی کریکٹ ویٹ صرف میرا خیال ہے ہزار میں سے دو کیسیز بھی ہوتا ہے کہ شاید بی کنفیوز کر جائے تو اخلاقی طور پر میرا خیال ہے کہ اکثر لوگ اس چیز کو ویٹنری ڈاکٹر کی نااہلی سے جوڑ دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونے چاہیے ہر ڈاکٹر اپنی اپنی قابلیت پر بیٹھا اور جو ریجسٹر دوں گا تو میں ظاہر ہے ایک کلینک چلا رہا ہوں میرا نام ہے ایک میں اپنے سٹیک کی افاظت کروں گا میں اپنے سٹیک کو نہیں ڈوپنے دوں گا تو میں ظاہر ہے اس کے اوپر کمپرومیز نہیں کروں گا تو میں آپ کو وہ رائے دوں گا جو آپ کے حق میں اور آپ کے پیٹ کے حق جی جی ہفاظتی ٹکی کا طریقہ کار کیا ہے کیٹس اور دوں گے دیکھیں اس میں ویکسینیشن اب وہی چیز آگئی کہ ویکسینیشن کا طریقہ کرتے ہیں ویکسینیشن میں دو طرح کی ہوتے ہیں ہم سب سے پہلے کیٹس کی بات کرتے ہیں تو کیٹس کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کیٹس کی ویکسین ہوتی ان کی اپنی وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں جیسے کیلسی وائرس ہے ہبس وائرس ہے اور پین لیکوپینیا یا فیلائن لیکوپینیا تو اس کے اگینسٹ وہ ویکسین ہوتی ہے تو یہ دو طرح کی ویکسین ہے دونوں کا شیڈیول ہے یہ تقریبا آپ کو جو پہلی ویکسین ہے وہ کروانی چاہیے تقریبا ان کی پنتالیس دن کی عمر میں ایک ڈوز لگے گی پنتالیس دن کی عمر میں اور پھر اس کے ٹھیک تیس دن کے بعد دوسری ڈوز لگے گی کچھ ڈاکٹرز بائس دن کے باہد بھی لگتے ہیں کھیک اور جو ریبیس ہے کچھ ڈاکٹرز ریبیس اور پی سی ایچ کی ویکسین ہے وہ ایک ساتھ لگتے ہیں میں ایک ساتھ نہیں لگتا میں تقریبا دونوں کے درمیان میں چھے دن کا گیپ کیونکہ بیسی کیونکہ جس طرح ہم انسانوں کے بچوں میں ویکسین کرتے ہیں تو انسان کے بچے کو ویکسین ہوتی اگلے دن اس کو بخار چٹ جاتا کیونکہ ایک وائرس اس کے اندر انوکولیٹ کر رہے ہیں تو اس طرح اب ہم اس کے اندر چار وائرس اٹ 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 انوکولیٹ کرتے ہیں تو کیٹ پہلے ہی سائز میں چھوٹی ہوتی ہے تو ہو سکتا کہ اس کا امیون سسٹم برداشت نہ کرے اور کچھ کیٹ برداشت کر جاتی گی اس لیے میں پہلے پہلے پی سی ایج کر لیں اس کے بعد ریبیز کی ویکسین کر لیں جب آپ دو ڈوز لگوا لیں گے تو اس کے بارے کیٹ کو ہر سال ایک ایک ڈوز دونوں کی لگتے لیلی یعنی ریبیز کی اور پی سی ایج کی پی سی ایج میں مختلف کمپنی بنا کمپلین نہیں آئی اور جن جن کیٹ کو لگی ہے تو اس میں اب تک کوئی بیماری دیکھنے میں نہیں آئی اور کیمتیں ظاہر ہے پرائیس وہ ویری کرتے ہیں تھوڑی سی کوئی آپ کو سستی دے گا کوئی آپ مہنگی دے گا تو سستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ساتھ تو آپ کو اس ویکسین کوئی بھی غلط انجیکشن بھی لگا دے سکتا ہے اس لئے رکمنٹ کریں کہ سستی اور مہنگی کو نہ دیکھیں لیکن جائیں ہمیشہ ایک ریجسٹر ویٹمیری ڈاکٹر کے پاس تاکہ آپ کو جو کوالیٹی ویکسین ہے وہ مل سکتے ہوں بیماری کی ابتدائی تیڑی انداد کے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر اس میں نے آپ کو جیسے میں نے پہلے ایک تارگیٹ ہوتے ہیں ایک تارگیٹ ہے ہمارا انسان یعنی ہیمنز اور ایک ہمارا تارگیٹ ہے وہ اینیملز دیکھیں وہ دونوں میں سے کسی ایک کو بی بائٹ کر سکتا ہے جو ریپیڈ ہے تو اس میں جو سب سے پہلا آپ کو کام کرنا ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی جو نسدیکی جو ریجسٹرڈ پریکٹیشنر ہے یعنی mbps ڈاکٹر جو انسانوں کا علاج کرتا ہے آپ کو اس کے پاس جانا اور اس سے جا کے اپنی کنڈیشن بتا سب سے پہلے ٹیٹنس کا انجیکشن لگوانا ہے جس کو ATS سیرم بھی کہتے ہیں انٹی ٹیٹنس سیرم تو آپ کو سب سے پہلے وہ لگوانا ہے ویدھن ٹوانٹی فور آر اگر چار مہینے پہلے آپ کو کسی بھی ریزن کی وجہ سے روڈ ایکسی لگوانے کی ضرورت نہیں لیکن سب سے جائیں سرویسز ہوسپیٹل میں وہاں سرویسز ہوسپیٹل کے بلکل پاس ہی ہے وہ گورنمنٹ پنجاب کا آپ وہاں پہ جائیں وہاں پہ جا کے آپ اپنا جو بھی پرابر چیک اپنا زخم دکھائیں اپنے جو سمٹم ہیں جو آپ کی علامت ہیں یہ انسانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو وہ ہمارے پاس ہمارے پاس کل بھی شخص آیا تو اس نے بھی کہ ریبیس کا انجیکشن جو آپ لگا دیں جو کہ جانوروں کے حوالے سے کام کرتے ہیں تو میں یہاں بھی یہ بتاؤں کہ جب کوئی باولا جانور کسی جانور کو کٹے گا تو اس جانور کا علاج ہم کرسکتے ہیں انسان کے لیے ہم آتھرائیزد نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابتدائی تیبیم دار کے طور پر سب سے پہلے ٹیٹنس کے انجیکشن اور اس کے بعد سرویس ہاسپیٹل کے پاس آپ کو ڈاگ بائٹ شنٹر میں جانور پس آپ ہم بتائیں گے عوارہ کٹوں کو مارنے کے حوالے سے حکومت کی کوشش کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں میرا نئی خیال کہ جو گورنمنٹ کی سٹریٹیجی ہے چونکہ میں خود ایک پیٹ لگ ہوں میرے حساب سے یہ چیز غلط ہے کہ ان کو مارنا یعنی آپ جان لے رہے ہیں ایک جاندہ چیز کی جان کھینچ رہے ہیں تو یہ کسی چیز میری ترہ بزنس ہی کہ رہے ہیں تو اپنا کلینک چلا رہے ہیں بہت سارے ویڈ سہے تو گورنمنٹ کو ان ویڈ کو یوٹیلائز کرنا چاہیے سب سے پہلے ان کی نس بندی کرنی چاہیے ان کی ایک ڈڈ کی جو گلیوں محلوں میں مطلب آوارہ جن کو سٹری کی کرتے ہیں نس بندی یعنی نیوٹر اور سپے کرنا تاکہ ان کی اگلی نسل نہ بھڑ سکے اور جب نس بندی کی جائے تو اس کے ساتھ ہی وہی ویٹنری ڈاکٹرز جو کہ پڑے بھی ہوئے جن کی تعلیم بھی اس قابل ہے تو وہی ان کو ویکسینیٹ بھی کریں کس سے ریبیز کے للاو اور دو تین چیزیں آپ کی حل ہوں گی ایک جو انیمپلائیڈ ویٹنری ڈاکٹرز ہیں ان کا معاملہ حل ہو جائے گا اور دوسرا آپ کسی بیزوبان کی جان نہیں لیں گے تو میرا ظل ہے کہ حکومت پہلے ہی بہت ساری مسئیبتوں میں بیزوبان کو مارکے اپنے اوپر اور مسئیبتوں لے رہی ہیں تو یہ انتہائی غلط قدم ہے اور بیئنگ پیٹ لور بیئنگ ویٹنری ڈاکٹر بیئنگ این 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 ڈاکٹر میں اس چیز کو بہت ڈاکٹر آپ ہمیں یہ بتائیں کیا بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ بتائیں تیکھیں کو سب سب پہلے کو اس کو حق نہیں پہنچتا لیکن وہ پھر بھی پرکٹس کرے گا تو اب ہم اس میں ڈیفرینشیییٹ کرتے ہیں کہ کون سا بندہ ہے کون سا نہیں تو میں یہاں سب سے پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جب بھی جو بھی پیٹ لور جب بھی کسی بھی ویٹنری کلینک کے اوپر چاہتا ہے تو وہاں سب سے پہلے اس بندے سے پوچھے کہ جی کیا آپ روی ایم پی ڈاکٹر ہیں ریجسٹرڈ ویٹنری میڈیکل پریکٹیشنر جو روی ایم پی ہوگا وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ریجسٹر ڈاکٹر ہوگا اور وہ ظاہر ہے ہم لوگ لاکھوں خرش کر کے لاکھوں روپیہ ہزاروں روپیہ فیس بھرتے ہیں ہم اس لائسنس کی کہ ہم آخرائز ہو سکیں پریکٹیس کرنے کے لئے صرف جو آر وی ایم پی ڈاکٹر ہوگا وہ ہی آپ کے جانور کا علاج کر سکتا ہے اور آخرائز ہے اور میں اگر آپ کو یہ بائچانس میرے ڈاکومنٹس ہیں لیکن یہاں میری بھی تھوڑی چی مسٹیک ہے کہ مجھے یہ ڈسپلے کرنا چاہیے فرسٹ آف آل تو وہ کلینک پر ڈسپلے کرے گا لیکن اگر وہ ڈسپلے نہیں کر رہا تو اپنے پاس جو ہے وہ یہ جو رکھنا چاہیے تو یہ دکھئے پاکستان ویٹنری میڈیکل کاؤنسل یہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے زہد افضل یہ میرا روی ایم پی نمبر ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ آپ نیچے دیکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ he she is authorized to practice veterinary medicine and surgery یہ بندہ پاکستان ویٹنری میڈیکل کاؤنسل سے تو یہ اس طرح کا کارڈ ہے وہ آپ کے پاس اس طرح کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے میرا چونکہ یہ ریمیوول ہونے والا اس لئے میں اس کو ڈسپلی نہیں کیا اس کو میں جو وہ انشاءاللہ یہ میرا ریمیوول ہو جائے گا تو اس کو میں ڈسپلی کروں گا اپنے کلینک کے اوپر لیکن یہ ہر ویٹ کو اپنے کلینک پر ڈسپلی کرنا چاہیے تو یہ سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے ریمیوول ریمیوول سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ آیا اس نے دی وی ایم مینشن کی ہے ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن اپنے پریسکرپشن کے اوپر جس طرح یہ میرا پیرڈ ہے اس کے اوپر ڈاکٹر زاہد افضل اب میں ایکس ڈاکس کنسلٹنٹ رہا ہوں کنسلٹنٹ تھا اور اس کے بعد میں نے لکھا ہوگا ہے ڈی وی ایم آر وی ایم پی ایم فیزیولوجی سکولر اور اس کے بعد شورٹ کورس چیز ان کنین ایم فیلائن یو ایس ای ای ریز اپروف یہ وہ چیزیں مینشن ہے جو میرے پاس موجود آیا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی جو لیٹر ہیٹ ہے اس کے اوپر ڈی وی ایم آر وی ایم پی لکھ ہے اگر لکھ ہے تو جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ خود ہی پتہ چل جائے گا اب یہاں پہ بات آجاتی ہے ایک اور چیز کی میں کچھ کیسز آپ کے سامنے رکھوں گا نام لیے بغیر یہ ہمارا جہاں پہ کلینک ہے یہ ایک چوک ہے بڑا مشہور چوک ہے وہاں پہ ایک so کارڈ ڈاکٹ ساب بیٹھے ہیں تو اب وہ ڈی ایم 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 تو وہ ڈی ایم 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 لیکن علاج جانوروں کا کرتے ہیں اور وہ مشہور ہیں جانوروں کے ڈاکٹر کے طور پر واللہ ایم انہوں نے ڈی ایم کیوں نہیں منشن کیا اپنے پاس تو ایسے شخص کو جب آپ دور سے دیکھتے ہیں اس کا نام پڑھتے ہیں آپ کو فوری طور پر پتا چل جاتا کہ اس جگہ پر کوئی نہ کوئی دو نمبری ہے اب کچھ لوگ جو ہے وہ ایبریوییشن کو بڑا غلط استعمال کر سکتے ہیں جیسے ڈی وی ایم کو کر سکتے ہیں ڈی وی ای اب وی اے جو ہے وہ ہوتا ہے ویٹنری اسسٹنٹ جس کا ایک ڈی پہلے لگا 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 اس کا مطلب ہے ڈی پہلے مطلب ہے اگر اس کے اوپر کوئی بھی بندہ ایکشن لیتا ہے تو وہ کہے کہ میں نے تو ڈی پہلے لکھا ہو ہے لیکن عام آدمی اس چیز پہ کنفیوز ہو جائے گئی یا ڈی وی ایم بولا تھا ڈاک صاحب نے ڈی وی ای بولا سکتا ہے یا جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے جانور کو اگر اس کو ڈاکٹر کہے کہ یہ میں نے جانور کو check کر لیا اب تم جاؤ اور جا کے تریٹمنٹ کرو لیکن اگر وہ کہے کہ میں آزاد آنا طور پر کلینک بنا کے بیٹھ جاؤ اور میں اس کے اوپر کام کروں تو وہ اس کو allow نہیں ہے نہ کانونی طور پر نہ اخلاقی طور پر اب ایک لنک روڈ ہے بڑا مشہور شالیمار لنک روڈ اب یہاں پہ ایک مشہور زمانہ ڈاکٹر ساب بیٹھے ہیں اور گزشتہ تقریبا 22 سال سے بیٹھے ہیں اور میری عمر 29 سال ہے تو میرے پیدا ہونے کے میرے پاس آتے روتے ہوئے آتے ہیں کہ 80 ٹائم پہ 8 8 انجیکشن لگا رہے ہیں اب جو ڈاکٹر ایک پیٹ کو 8 انجیکشن لگا رہے ہیں وہ کبھی ٹھیک ڈاکٹر ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مسلز اتنے انجیکشن برداشت کرتے ہی نہیں جو allowed ے پریکٹس میکسیمم انجیکشن آپ دے سکتے ہیں وہ ایک یا دو دے سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ تین تک آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد آپ پورل میڈیسن پہ آتے ہیں ڈرپ کی بات اور ہوتی ہے ڈرپ میں مختلف انجیکشن استعمال کر سکتے ہیں اس میں 6 ساتھ بھی ہو جاتے ہیں انجیکشن ایسی کوئی بات ہم دوسرا یہ ہے کہ ان کویکس کو یہاں پہ بھی ایک ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ بھی ایک ڈاکٹس آپ بیٹھے ہمیں اور وہ بزشتہ کوئی 20-25 سال سے یہاں پہ موجود ہیں اور اب وہ اکثریت کیٹس کو پینادول دیتے ہیں پینادول کی سیرپ کی فارم میں وہ ان کو دے جاتے ہیں اس چیز کو بلائے تاک رکھتے ہوئے اس چیز کو سوچے سمجھے بغیر کہ پینادول یہ ٹاکسک ہے یعنی کہ یہ کیٹس کے لیے ایک زہر ہے پینادول تو یہ چیز یہ پرابلم ہمیں فیس کرنے میں ملتی ہے جب یہ تو خیر کویکری کی بات ہوگی تو کویکری ایک الگ چیز آگئی مطب میں آپ سارا اکسپلین کر دیا اس لئے جب بھی جائیں اپنے جو بھی ویٹنری ڈاکٹر ہے اس سے اس کی ڈگری پوچھیں اس کا ریجسٹریشن سیڈیفکیٹ دیکھیں اس نے کلینک پر لگایا نہیں لگا اس سے مانگیں اس سے ڈیمانڈ کریں یہ آپ کا کنزیومر رائٹ ہے گورمت آئین پاکستان آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے دوسری چیز یہ آجاتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سیلف میڈیکیشن پر بہت زیادہ یقین کرتے ہیں سیلف میڈیکیشن سے مراد ہے کہ اگر کیٹ پیناڈل موشن لگے ہم پیناڈل دے دیں گے اور پیناڈل کا میں بتا چکا ہوں آپ کو پیناڈل کے نوبصان آتھا بروفن بھی اٹھا دیں گے اسی طرح ہم آپ سیلف میڈیکیشن ہے کہ ہمیں ویٹنری ڈاکٹر کے پاس جا کے فیز نہ بھرنی پڑے ہم اسی طرح گھر پر پیناڈ کرتا ہے اس لئے سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس کو اسی ویٹ کے پاس لے جائیں اس کو آپ کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ اس کا خیال نہیں کریں گے تو پھر کوئی اور اس کا خیال نہیں کرے گا کیونکہ وہ واحد آپ اس کے سہارا ہیں اور کوئی بھی اس کا سہارا نہیں جائے جائیں ویکسینیشن کرتے ہیں اکثر لوگ پولچل لیلر کے پاس جاتے ہیں وہاں سے پرچیز کرتے ہیں اور خود ہی کرتے ہیں بجائے اس کیونکسز جانے کہ ہم ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں ویکسین کو یہ طریقہ کا ٹھیک ہے اگر وہ ویکسین خدا نخاطہ خراب ہو چکی ہے اور وہ کسی بھی ریاکشن پیدا کر دیتی ہے تو آپ مطلب آپ کو نقصان ہے اب کیاٹ کی ویکسین میں بھی مانتا ہوں ظاہر ہے پرائیوٹی اگر آپ کرتے ہیں اس کو تو تھوڑی ایکسپنسز پڑتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ کیاٹس ہیں اور آپ پریشان ہیں تو جو ایکچول غوست ہوگی ویکسین کی ہمارے اندر بے ضمیری کا اتنا زیادہ نہیں آیا اب میں سمجھتا ہوں کچھ کے مر چکے ہیں ویٹنری ڈاکٹرز کے ضمیر لیکن کچھ کے ابھی زندہ ہیں تو ہمارے پاس آئیں میرے پاس آجیں میرے پاس آئیں مجھے بتائیں کہ آپ کی کتنی کی چیز انشاء اللہ جو حلال منافع ہوگا یا حلال منافع ہوگا میرا میں آپ کو بتا کہ آپ سے حصول کروں گا اتنا میرا ہی نہیں سلسلہ میں آپ کو باقیوں سے بہت زیادہ اکنومیکل پڑ جاؤ اور بہت سارے ڈاکٹرز ایسی بات نہیں ہیں اور دوسری چیز یہ ہے ہمارے ویٹلری چیز پہ سیٹ نہیں ہوتے جس کی ویجا سے دو نمبر ڈاکٹر یا کو ڈاکٹرز موکا مل رہے وہ ریزن کیا ہے کہ ہمارے پاس چیک کرتے ہیں اس کی 350 فیز ہے اور 350 روپیز کے اندر ہم اس کے انجیکشن بھی لگاتے ہیں اس کی میڈکیشن بھی کرتے ہیں کچھ چیز یا کچھ چیز جو آؤٹ کوسٹ ہم سیپرٹ چارجز لیتے ہیں یا اگر کوئی سیل پیک لینا چاہتے ہیں کوئی فوڈ لینا چاہتے ہیں تو ہماری فیز ہے پاکسان میں سب سے سستی ہے 350 اور ہمارے پاس کلائنٹ ساتھے ہیں ماشاءاللہ خوش ہوکے جاتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے 350 میں بھی پروفٹ ہو رہا ہے تو جب مجھے ایک حلال پروفٹ ہو رہا ہے مناسب طریقے سے ہو رہا ہے تو میں کیوں اپنی خالی چیک اپ فیز ہی 1500 رکھ ہوں ایویٹس کی خالی چیک اپ فیز اکثر جو پوش ایڈیا ہیں لہور کے وہاں پر صرف چیک کرنے کی پیٹ کو ہاتھ لگانے کی فیز تقریبا 1500 800 سے شروع ہوتی اور 1500 تک جاتی ہے جی نو ڈاؤوٹ کہ بہرین میں جب میں رہا ہوں تو بہرین میں چیک اپ فیز تھی دس دن آتی جو اکیویلنٹ پاکستانی تقریبا 42 ہنڈرڈ کے قریب چار ہزار پہ وہاں بھی میں کم از کم ایک کم از کم ایک بہرین 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 ہماری کوشش ہے کہ جتنا میکسیمم ریلیف دے سکتے ہیں جتنا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیں میرا خیال ہے کہ اس طرح میکسیمم دو نمبر ڈاکٹروں کے پاس اور ماشاءاللہ یہ جو فیس بک کے دانشور ہیں ہمارے اکثر فیس بک پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں مختلف گروپس کے اندر تو اس میں جو ہے وہ بڑی پوسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ میرا جانور بیمار ہو گیا کیا کروں اور پھر ماشاءاللہ سے جس نے دو سال سے مطلب اینیمل رکھے ہوئے ہیں وہ بتائے گا اور وہ کیوں بتائے گا وہ کہے گا میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب میری والدہ میری والدہ کو گزشتہ سولہ سال سے ڈائپیٹیز ہے اور ہائپرڈنشن ہے یہ اب تک ان کی جب بھی دوائی لینے جانا ہوتا ہے تو میں ان کے ساتھ چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہے ان کا کوئی بھی بلڈ ٹیکس کروانا ہے تو میں نے کروانا ہے ان کو میڈیسن دینی ہے تو میں نے دینی ہے ان کی خوراک دینی ہے تو میں نے دینی ہے اب آپ بتائیں کہ میں پندرہ سال سے اپنی والدہ کے ساتھ ہوں تو کہ میں اب ہر ڈائپیٹیز یا ہائپرٹینشن کے پیشنٹ کا علاج کر سکتا ہوں اگر میں نہیں کر سکتا تو جناب یہ جو فیس بک کے دانشور ہے اگر آپ نے چار سال سے کیٹس رکھی ہوئی ہیں تو آپ بھی ان کا علاج نہیں کر سکتے یہ ایک جان ہے یہ ایک جاندار چیز ہے اس کے لئے ایک پروپر شعبہ ہے ایک پروپر ڈپارٹمنٹ ہے ایک پروپر پرفیشنل ہے خدا گل گئے اس کے پاس جائیں اور اپنے پیٹ کو یہ فیس بک کے دانشوروں کے پاس نہ چھوڑیں جو آپ کو فلیجل بھی بتا دیں گے جو پینڈال بھی بتا دیں گے جو آپ کو بتا دیں گے آپ بلیوں کو ایون کے بتا دیتے ہیں کہ سرسو کا تیل بلا دیں تو اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں سے آپ اپنے جانوروں کا خود سے نقصان کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو ویٹنری ڈاکٹر ہے وہ آپ کے پاس سب سے زیادہ اپنی اپشن ہے جائے اس کے کہ آپ اپنے ایکسپیرینس کو یہ تجربے کے لیے نہیں ہوتے وہ آپ کے ساتھ جانگا صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب سے وہ آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ کے ساتھ سو رہا ہے آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے تو وہ آپ کو ہی اپنا سب کو سمجھ رہا ہے تو جب آپ اس کو ایکسپیرمنٹ کے طور پر اس پر تجربے کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا دل ٹوٹے گا اور اس کا جو دل ٹوٹے گا وہ پھر ہر چیز ہلا کے رہ دیتا ہے جی تو میرا خیال ہے کہ انسان کو تو وہ وہ تھوڑا سا سوچ نہا نگل کریں تو بیکن بہت شکریہ دیئے آپ آئے بہت شکریہ 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 شکریہ